اولمبک میں ہندوستان کا ایک اور میڈل پکا ہو گیا ہے اینین ریسلر روی دہیا سیمی فائنل میں جیت گئے ہیں انہوں نے کزاکستان کے ریسلر کو ہرا دیا ہے اور اب وہ فائنل میں پہنچ گئے ہیں روی دہیا کے فائنل میں پہنچنے کے بعد ان کا میڈل پکا مانا جا رہا ہے کل روی دہیا گوڑ کے لیے کھیلیں گے یہ دیکھے گا ان کے گھر کی تصویریں بھی ہیں جہاں پر لوگ اس وقت کتنے جوش میں نظر آ رہے ہیں جیسے ہی وہ اب انہوں نے اپنا کارنامہ دکھایا ہے اور اب لوگوں کو اور زیادہ امید بدھی ہوئی ہے ان سے یہ ایک اور میڈل پکا ہو گیا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر طور پر ہمیں گولڈ میڈل چاہیے اور اس لیے ہر کوئی چیئر کر رہا ہے انڈیا مانگے گولڈ انڈین ریسلر روی دہیا سیمی فائنل میں جیت گئے ہیں اور کزاکستان کے ریسلر کو رہونے ہرا دیا ہے تو ریسلر روی دہیا اپنے سیمی فائنل مقابلہ جیت گئے ہیں اور روی دہیا نے جیسے کزاکستان کے ریسلر کو ہرایا سونے پت میں میچ دیکھ رہے ہیں علیہ خانہ خوشی سے جھوم اٹھے روی دہیا اب وہ فائنل کے لئے کھلیں گے اور امید کر رہے ہیں کہ جلد ہی ہندوستان کی جھولی میں گولڈ آئے گا ٹوکیو میں کشتی کے لاجواب داؤں دکھا کر اپنین کو چار اکھانے چھت کرنے والے سونی پت کے چھوٹے سے گاؤں نہری کے بیٹے روی دہیا نے سب کو حیران کر دیا روی نے لگتار تین میچوں میں جیتے ہوئے پہلے کارٹر فائنل پھر سمی فائنل اور آخر میں فائنل میں انٹری کر کے میڈل پکا کیا جس طرح سے روی کھیل دکھا رہا ہے اس سے گولڈ میڈل جیتنے کی امید ہے بڑھ گئی ہے پہلوان کے گھر گاؤں ہر طرف خوشی کا محول ہے گھر کے خواتین جہاں ناچ کھا کر خوشی منا رہی ہے تو وہیں والد مقامی لوگوں کو مٹھائی کھلا رہی ہیں گھر کر خوشی منا پڑھ گا گھر کھر گا موسیقا موسیقا موسیقا